اسلام علیکم بولیوز ایڈ کورٹرز میں خوش آمدید میں ہوں محمد کامران میں ہوں شاہستہ شہزاد میں ہوں محوش نسار ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی خبرنامے میں بات ہوگی آغاز میں خبر ہے باہر کے پیسے سے حکومت گرانے کی سازش ہو رہی ہے یہ پیسہ بیرون ملک سے آ رہا ہے اور ہمارے لوگ استعمال ہو رہے ہیں وزیراعظم عمران خان نے اہم سازش سے پردہ فاش کر دیا کہا اس سازش میں زیادہ تر لوگ انجانے میں اور کچھ لوگ جان بوجھ کر ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں سازش میں شریک افراد کہہ رہے ہیں کہ وہ ملکی مفاد میں ہے لیکن ہمیں تحریری طور پر دھم کیا دی گئی ہے یہ کوئی الزام نہیں لگا رہا میرے پاس خط بطور ثبوت موجود ہے جو ثبوت دیکھنا چاہتا ہے اسے دعوت دیتا ہوں آئے اور آف دی ریکارڈ دیکھ لے وزیراعظم نے یہ بھی واضح کیا کہ اس کے علاوہ بھی دیگر ثبوت موجود ہے جو مناسب وقت آنے پر سامنے لاؤں گا اس وقت کچھ ایسا نہیں کہنا چاہتا جو ملک کے لیے نقصان دے ثابت ہو اپنے خطاب کے دوران کہا کہ اب قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ باہر سے پیسہ لینے والے غلاموں کو کامیاب بنانا ہے یا ملکی مفاد میں آگے بڑھنا ہے ہمارے ملک میں باہر سے پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پیسہ باہر سے ہے لوگ ہمارے استعمال ہو رہے ہیں زیادہ تر انجانے میں لیکن کچھ جان بوجھ کے یہ پیسہ استعمال کر رہے ہیں ہمارے خلاف پاکستانی قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے باہر کے علب و روپے لے کے حکومت کے خلاف سازش کرنے والے غلاموں کو کامیاب ہونے دیں گے ہمیں پتا ہے کہ کن کن جگہوں سے باہر سے ہم پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے لکھ کے ہمیں دھمکی دی گئی ہے میں الزامات نہیں لگا رہا میرے پاس جو یہ خط ہے یہ ثبوت ہے ایسی بہت سی باتیں ہیں جو مناسب وقت پر اور بہت جلد سامنے لائی جائیں گی خط کو عسکری قیادت کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے ہمیں خط میں دھمکی آمیز پیغام دیا گیا ہے وزیر خارج شاہ محمود قریشی نے وضاحت کی کہا یہ ایک خوفیہ دستاویز ہے اس کو ایسے نہیں دکھا سکتے خط دکھانا وزیراعظم کا اختیار اور ثواب دیت ہے میں ایک پیغام ملا وہ قیادت سے بھی شیئر کیا گیا یعنی کہ قیادت سے مولاد وزیراعظم اور ہم نے جو ہماری جو ہماری سیکیورٹی اسٹیپنشنٹ ہے ایک کانفیڈنشل کیونکیشن ہے میں نے دیانتداری سے ان کو اگاہ کر دیا اب وہ کتنا اور کیا کہنا چاہتے ہیں کس سے کہنا چاہتے ہیں یہ ان کا خیار بھی ہے ثواب دیت بھی ہے امران خان کہتے ہیں ان کے پاس بہت سے راز ہیں اگر ان کے پاس کوئی راز ہوتا تو آج دنیا کے سامنے اسے نشر کرتے نونلی کی نائب صدر مریم نواز کا وزیراعظم کو جواب کہا ان کے پاس کوئی راز نہیں یہ راز بتائے بغیر چھپ کر کے اس لیے بیٹھ گئے کیونکہ یہ لڑ نہیں سکتے انہیں معلوم ہے اگر امران خان نے زبان کھولی تو وہاں اس کی کرپشن کے پلندے بھی کھول جائیں گے یہ بھی بولین کے الزام لگاتے ہو کہ نواز شریف لندن میں بیٹھ کر چھپ چھپ کر ملتا ہے واضح کر دوں نواز شریف جس سے بھی ملتا ہے ملکی مفات کے لیے ملتا ہے تمہاری طرح ملکی فوج اور پاکستان کے خلاف بات نہیں کرتا نواز شریف سے اداروں کو مٹ دراؤ یہ ادارے یہ عوام یہ مٹی یہ ملک سب نواز شریف کا ہے خسیانی بلی بن کر کہتے ہو کہ میرے پاس بڑے راز ہیں لیکن میں کھولوں گا نہیں اگر تمہارے پاس کوئی راز ہوتے تو تم آج پوری دنیا کے سامنے ان پر نشر کرتے یہ چھپ کر کے اس لیے بیٹھے گا یہ نہیں لڑ سکتا یہ اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتا اس کو پتا ہے کہ یہاں اس نے زبان کھولی وہاں اس کے کرپشن کے پلندے کھول جائیں گے یہ نواز شریف وہاں لندن میں بیٹھ کر چھپ چھپ کر لوگوں سے ملتا ہے نواز شریف جس کو بھی ملتا ہے ملک کے مفاد بھی ملتا ہے تمہاری طرح انڈیا جا کر پاکستانی فوج کو بلا بکورا بھلا نہیں کہتا تمہاری طرح باہر جا کر پاکستان کی فوج پر انگلیاں نہیں اٹھاتا تم محلے کی ماسی کی طرح کبھی ادھر چگلی لگاتے ہو کبھی ادھر چگلی لگاتے ہو وہ کہتے ہیں نا کہنا بیٹی کو سنانا بہو کو تم اداروں کو یہ کہتا نواز شریف سے گھراتے ہو یہ نواز شریف پائے گا تو تمہیں چھوڑے گا نہیں کان کھول کے سن لو یہ ادارے بھی نواز شریف کے ہیں یہ عوام بھی نواز شریف کی ہے یہ مٹی بھی نواز شریف کی ہے جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سرپرائز زینا عمران خان نے تھا لیکن دے دیا شازین بھکٹی نے اسلام آباد میں جے یو آئی کی ریلی سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کیس کے گھبارے میں ہوا کس نے بھری ہے سرکاری وسائل خرچ کر کے بھی کرسیاں بھرنے کے لیے لوگ نہیں لاسکے تمہارا ایجنڈا اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے لیکن عمران تمہارا یہ ایجنڈا کبھی پورا نہیں ہوگا میں کہتا ہوں کہ آپ کو بین الاقوامی سازش کے تحت ہم پر مسلط کیا گیا جو یہاں ہے وہ یہی رہے جو رہ گئے ہیں وہ جلدی پہنچے ہمارے مقابلے میں بلائے گئی دنیا کو دھوکہ دیتے رہے پتہ نہیں کہاں سے اس کے گھبارے میں ہوا بھری گئی کہ ہوا سے بھرا ہوا یہ گھبارہ شاید یہ اس کی حقیقی جسامت ہے کہ ایک سوئی برابر کا سرہ بھی جب اس گھبارے کو لگا تو آج اس گھبارے سے ہوا نکل چکی دس سس ہزار روپے اور پانچ پانچ ہزار روپے کے قرائے پہ لوگوں کو سرکاری وسائل کے ساتھ جلسے میں لا کر اپنی کلسیوں کو بھی نہیں پھر سکے اور کہتے ہیں ہم عوام کے نمائندے ہیں پپلک آئے گی عمران خان سن لو میں تمہارے ایجنڈے کو جانتا ہوں تمہارا ایجنڈا پاکستان سے اسلام کا جنازہ نکالنا تھا امریکہ پر بھی ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ تم نے اسلامی دنیا میں جو اس طرح کے ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں تمہارا ایجنڈا کبھی پورا نہیں ہوگا ہم نے کہا تم اسرائیل یہودی کے ایجنٹ ہو آج اسرائیل کی جائے پناہ قادیانیوں کی جائے پناہ اسرائیل ہے قادیانیوں کا پڑا مرکز آج اسرائیل میں ہے ہم نے کہا تھا تم یہودیوں کے ایجنڈ ہو ہم نے ثابت کر دیا کہ تم جنرل شہباز شریف نے ٹویٹ میں عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیا ٹویٹر پر لکھا اقتدار ہاتھ سے جاتا دیکھ کر آپ نے بے تکی توجہات تلاشنا شروع کر دی ہیں وہ جو لندن پرین سے اقتدار میں آیا اسے ہر چیز میں سازش دکھائی دیتی ہے کسی شک یا غلط فہمی میں نہ رہیں آپ ہار چکے ہیں کیونکہ آپ نے قوم کو بے وقوف بنایا کرپ ترین اور ناہل ترین حکومت بنائی احسن اقبال نے بھی ٹویٹ داگ دیا بولے خط میں بھی پینتیس پنکچرز والا فسانہ ہے جس پر بعد میں کہا مجھے تو کسی نے کان میں کہا تھا پتہ نہیں حقیقت تھی یا نہیں کل کو فرمائیں گے مجھے تو کسی نے فوٹو کاپی دی تھی پتہ نہیں اصلی تھی کہ نہیں اور وزیراعظم عمران خان نے دوران خطاب منہر فراکین کو بھی اہم پیغام دے دیا کہا ہماری طرف سے جو ووٹ ڈالے جائے گا اسے پیغام دیتا ہوں کہ یہ نہ کرنا ایسا کیا تھو قوم معاف نہیں کرے گی جمہوریت میں ایک ہی راستہ ہے حکومت پسند نہیں تو اسے فا دے دو یہ بھی بولے کہ پچیس کروڑ سامنے رکھ کر کہا کہ ضمیر جا گیا تو یہ قوم نہیں مانے گی امید ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے عراقین کے ضمیر بھی جاگیں گے اور ہمارے لوگ بھی واپس آئیں گے جب پاکستان کی پارلمنٹ میں بوٹنگ ہوگی میری قوم سب دیکھے گی ایک ایک آدمی کو آپ دیکھنا جو وہاں ووٹ ڈالنے جا رہے گا ہماری طرف سے میں آج ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ نہ کرنا اس قوم نے کبھی آپ کو معاف نہیں کرنا آپ جتنا مرضی کہیں گے ہمارے سے حکومتیں اچھا نہیں کیا دیکھیں جی انہوں نے میرے کام نہیں کیے جمہوریت میں ایک راستہ ہے ریزائن کرو اگر آپ کو حکومت نہیں پسند آری تو ریزائن کرو ایک ان پچیس کروڑ پہ سامنے رکھ کے اور کہنا کہ جی تب آپ کا ضمیر جاگ جائے وہ قوم نہیں ماننے لگی اپنے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ایم این ایس کو بھی آج پیغام دینا چاہتا ہوں نون لیگ والو رول گیا ہے کہ زرداری چور تھا اس کا مطلب کہ وہ صرف چور پورا تب تک ہے جب تک آپ کے ساتھ نہیں ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے